فَعَاشَ الْقَلْبُ اِخْلَاصًا وَعَفِرْتَ تَحْوُمُكَا الطَّيْرِ تُحَلِّقُ فِي ثَقَافَاتِ وَتَنْهَلُ بِعُوبَا الْخَيْرِ کسی نے ایک سوال کیا What is the best عبادہ in لیلت القدر لیلت القدر میں سب سے اچھی عبادت کیا ہوں گی تو میں کہوں گا لیلت القدر میں سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ آپ پہلے تو لیلت القدر میں خیام کریں رات کی نماز پڑھیں تلاوتِ قرآن کریں ذکر کریں اور ایسی دعائیں کریں جو اس میں خاص طور سے ثابت ہے جیسا کہ وہ ایک دعا اگر جماعت میں کر رہے ہیں تو اے اللہ تو جو ہے معاف کرنے والا ہے اور میں نے گناہوں کو تو مکمل طور سے معاف کر دی اور تو محبت کرتا ہے معاف کرنے سے درگزر کرتا ہے تو مجھے معاف کر دیتا ہے یہ دعا کسرت سے کیجئے اس کے علاوہ اور بھی ذکریں وہ کسرت سے کیجئے خیام کیجئے رات میں اور تلاوتِ قرآن کیجئے اور یاد رکی شبی قدر ہے وہ ایکیس رمضان تیویس رمضان پچیس رمضان ستاویس رمضان انتیس رمضان میں سے کوئی ایک رات ہے اور راش روتی مغرب سے لے کر فجر تک کہ الحمدللہ مغرب ہو رہی ہے آج کل ہمارے علاقے میں ساتھ سوہ سات بجے سوہ سات بجے سے لے کر صبحہ ہم نہیں ہو سکتا تلاوت کیجئے بیٹھ کر پورے وقت بھی تلاوت تھوڑا مشکل ہوتی انسان کو اقتحاد آتی کبھی ذکر کیجئے پورا بھی ذکر نہیں ہو سکتا دعائیں کے ترتیب بنا لیجئے آپ مغرب ہوگئے عشاء عشاء کے بعد خیام اللیل یا پھر عشاء کے بعد تلاوتِ قرآن پھر رات کے ایک حصے میں چونکہ آخر حصے میں افضل ہے خیام اللیل کیجئے پھر اس کے بعد آپ خیام اللیل ہونے کے بعد اگر کچھ اور زیادہ نفل پڑھنا پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ ذکر و عذکار کیجئے خوب گلگڑا کی آخری پہر میں چونکہ اللہ تعالی مغفرت بھی کرتا معاف کرتا ہے روز تو آخری پہر سہر سے پہلے خوب دعائیں کیجئے اور پھر اپنی بیتر کی نماز پڑھ کر آپ سہر کر لیجئے تاکہ پوری رات عبادت میں ہو گئی آپ کی تو یہ بیسٹ میں کہوں گا فعاش القلب اخلاصا واصرت تحومك الطير تحلق في ثقافات وتنهل من روبا الخير